سیوان جلا میں کتھت ملاوٹی پے پدار کے پینے سے مرتو کے سممند میں جو عدتن سوچنا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں 22 جنوری کو ہی شام لگوک ساتھ بجے سیوان جلا کے مہراج گنج انومندل کے انترگت لکڑی نوی گنج پرکھنڈ کے گرام بالا میں تھانا بھی یہی ہے اور اس کے گرام بالا میں اچانک کچھ لوگوں کے سواست خراب ہونے کی سوچنا ملی پولیس پدہ دکاری پاس میں گاؤں میں ساپ ہماری وغیرہ کر رہے تھے جہاں آدھے گھنٹے سے بھی کم سمیں میں پولیس وہاں پہنچ گئی اور یہ پتا چلا کہ ان لوگوں کا سواست خراب ہے تتکال سبی پروابط لوگوں کو گرام بالا سے ایمبولینس تتہ انوانوں کی ساہتہ سے صدر ہسپتال سیوان پہنچائے گیا ایک وقتی جنک رام کی چکتسہ کے کرم میں ہی مرتی ہو گئی دو ان وقتی دیریندر ماجی اور راجش بند کو پی ایم سی ایچ پٹنا ہائر میڈیکل سپورٹ کے لیے ریفر کیا گیا ہے کنتو راستے میں ہی ان دونوں کی مرتی ہو گئی چکتسہ رت ایک اور وقتی تھا جہاں ماجی جس کو بھی آج پی ایم سی ایچ ریفر کیا گیا ہے اس کی بھی مرتی ہو گئی کل ملا کر کے اس پرکران میں ابھی تک چار وقتیوں کے مرتی ہونے کی سوچنا ملی ہے ابھی تک کی استطی ہے شیس سات وقتی صدر ہسپتال میں چکتسہ رہتے ہیں ان کی استطی سامان ہے گرام بالا میں اسطحانی پولس پرشاشن اور باقی جلہ پرشاشن کیمپ کر رہا ہے ڈی ایم اور ایس پی کے دورہ بھی گھٹنا اسطحل کا بھرمن کیا گیا ہے اور ابھی مجھے سوچنا ملی ہے کہ وہاں پر ڈی ای جی بھی گھٹنا اسطحل سے لیے پرستان کیا ہے ابھی وہ تھانہ پر پہنچ گیا ہے کل ملا کر کے سارے پرکران کی گمبیرتہ اور گہنتہ سے پوری جانچ کی جائے گی لوگوں سے یہ بھی اپیل کی جارہی ہے کہ یہ کوئی اسوست ہے تو سامنے آئے اسے بھی اولم چکتسہ ویبستہ مہیا کرا دی جائے ابھی تک کے انسندھان کے قرب کل سولہ وقتیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور پورے کے پورے اس نیٹورک کا ادھبیدن چوبیس گھنٹے سے بھی کم سامنے میں پولیس کے دوارہ کر دیا گیا ہے جو بات اب تک پرکاش میں آئی ہے انسندھان کے قرب میں سولہ وقتیوں کی گرفتاری ہے ان سے اور بھی گہن پوچھتانس کی جا رہی ہے اس کے آدھار پر اور بھی چھاپماری کی جائے گی اور جو ڈبلپمنٹ ہوگا ہم لگاتار آپ کو اپنے شوشل میڈیا ہینڈل سے آپ کو بتاتے رہیں گے اس میں جو بات پرکاش میں آئی ہے اس میں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ مکہ ابھیقتہ سندیپ چوہان جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کا ایک بھائی ہے دیپک چوہان وہ گرام بنداری ٹولا تھانا دروندھا جلا سیوان کا رہنے والا اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ان دونوں کے دوارہ سینٹائزر بنانے کے نام پر ایتھنال کمپنی سے اسپریٹ مانگائے گیا تھا اس اسپریٹ کو ان کے دوارہ منٹو بند اور اس کے بھائی سرندر بند جو گرام بالا کے رہنے والے ہیں جہاں پہ یہ گھٹنا ہوئی ہے ان کو دے دیا گیا منٹو بند دو شراب کے کانڈوں میں پہلے جیل جا چکا ہے پولیس نے اس کو بھی گرفتار کر لیا اور اس کا بھائی جو سرندر تھا جس کو یہ اسپریٹ اور جو اس طرح کا پدارت دیا گیا تھا اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا اس کے بعد یہ پتا چلا کہ اس نے بالا گاؤں کے پانچ وقتیوں کو یہ دے دیا تھا باٹنے اور خود پینے کے اس میں سے دو وقتی دھرندر مہا جی اور نیتا وند اسی پہ پدارت کو پینے سے مر گئے ان کی مرتی ہو گئے تو اس طرح سے پولیس کے دوارہ کیسے چھانبین کے کرم میں آگے بڑھتے ہوئے کاروائی کی گئے جو اسپریٹ آپورتی کرتا تھے سندیپ چوہان اور دیپک چوہان تھانہ داراندھا کے پولیس نے جب ان کے گھروں میں چھاپا ماری کی جو وہاں سے دور ہے ان کے پاس سے پچاس لیٹر اسپریٹ جیسا پدارت اور ایک بورا فٹکری جیسا سامان برامت کیا گیا اس کی جانچ کی جا رہی ہے ان کے دوارہ پونستانس میں پولیس کو یہ پتہ چلا کہ اٹھارہ جنوری کو ہی مجفر پور ایم کولکتا سے ٹرانسپورٹ کے مادہم سے ان کے دوارہ ایتھنال منگائے گیا تھا جب پولیس کی آگے شاپا ماری ہوئی تو مجفر پور سے جو ٹرانسپورٹ کر لا رہے تھے ٹرانسپورٹر دینیش تیواری جو آدرش نگر کے رہنے والے ہیں سیوان کے ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا اور ایک نیرچ دوبے ہیں جو بھدوہی اتر پدیش کے ہیں وہ بھی اس میں انوال تھے ان کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا منٹو بند اور سنندر بند کو تو گرام بالا سے گرفتار کر ہی لیا گیا ہے اس پرکار سے ابھی تک اس کانڈ میں کل سولہ بیٹی گرفتار ہوئے ہیں جس کے بارے میں میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ سولہ بیٹیوں میں جو ڈیٹیل ہے شراب بنانے والے تین آدمی ہیں منٹو بند، سودیش بند، ناگندر ماجی اتنال سپلائر کے دو لوگ ہیں دیپک چوہان، سندیب چوہان اور انے، سیتا بند، بسند بند، دلیب سا، حریندر سا، نیرچ کمار یہ شراب بنانے والے ہیں کل دس لوگ اور اس کے علاوہ دولب راؤت، شنکر ماجی یہ بھی شراب بنانے والے ہیں محمد نسار ابھی ابھی سوچنا آئی ہے ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے تھانا مٹھنپورا، جلا مجفرپور سے یہ کولکتہ سے اتنال منگا کر کے ان کے دورت دیپک چوہان کو دیا گیا ان کو بھی ابھی ابھی سوچنا آئی ہے کہ پولیس نے ان کو نسار ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے ارجون یاد ہو وہ تھے جنہوں نے ٹرانسپورٹ سے مگا کے سامان کو پرابت کیا ان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا دینش تیواری اور نیرس دوے ٹرانسپورٹر تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ بھی ہم نے سوچنا آپ کو عدیتاً اب ٹو ڈیٹ جو انفورمیشن ہے سولہ لوگوں کو پورے اس پرکرن میں کس طریقے سے یہ بھی اپار کیا کس طریقے سے لا کر کے ایک دوسرے جلے میں لا کر کے پھر کس طرح سے سیوان میں لا کر کے اس گاؤں میں پہنچایا گیا پوری کے پوری کھیپ کو ہم لوگوں نے اس طرح سے پکڑا ہے اس میں کئی سارے ابھیوکت ہیں ان کا پرانا اپرادک اتحاس بھی آیا ہے جیسے کی منٹو بند جو ہیں وہ دو کانڈوں میں بسند پور کے دوہزار بائیس اور دوہزار بیس کے دو کانڈوں میں آروپیت رہے ہیں سودیش بند دو کانڈوں میں سترہ اور دوہزار بیس کے دو کانڈوں میں وہ آروپیت رہے ہیں سیتہ بند بھی دو کانڈوں میں رہے ہیں دوہزار اکیس کے دونوں کانڈ ہیں بسند بند یہ 2022 کے ایک کانڈ میں اروپیت رہا ہے ناغندر مہاں جی یہ بھی 2022 کے ایک کانڈ میں اروپیت رہا ہے دلپ ساہ ہرندر ساہ کبھی ایک اور دیپک چوہان کبھی ایک پرانے کانڈ کا اپرادی کی تیاز ہے باقی ان کا اپرادی کی تیاز پتہ کیا جا رہا ہے ترہ کو ویدی بڑی جان پریوکشالہ بھیجنے ہی تو کاروائی کی جارہی ہے اس کے بعد ہی صحیح طریقے سے پتہ چل پائے گا کہ کس پرکار کے ایتھنول سپریٹ یا میتھائیل الکول یا کس طرح کا پدار تھا جس کے سمبھاوت پینے سے ان کی مرتی ہونی ابھی تک پورے پرکرن میں سامنے آئی ہے جو علاج رت رہتی ہیں جو بھی نمونہ لینا ہے خون کا نمونہ لے کر کے اس میں کیا پدارت پائے جارہا ہے وہ بھی ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں پولیس گھٹنا اس طرح پر کیمپ کر رہی ہے سگن چھاپا ماری امجانس کی کاروائی کی جارہی ہے معاملے میں پراتھم کی درچ کر انسندھان کیا جائے گا اور ابھی چوبیس گھنٹے سے بھی کم سمیں میں جو انسندھان ہوا اس کی سبھی باریکیوں کو اور سبھی پورے نیٹور کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جیسے ہی اور سوچنا آئے گی ہم لگاتا ہے آپ کے اپنے